تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک بچہ اس طرح سے غائب کر دیا جائے بغیر آئین کے بغیر قانون کے مجھے نہیں لگتا حکومت نام کی ریاست نام کی کوئی چیز ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان بولتا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا یہ دنیا کے کسی آئین کے دنیا کے کسی قانون کے تناظر میں جرم نہیں ہے نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے میری سب لوگوں سے درخواست دیئے کہ دعا کریں پوزیٹیو رہیں جو بری خبریں ہیں جو ریومرز ہیں ان کو جگہ نہ دیں اچھا سوچیں میں ہمیشہ سمجھ دوں کہ جو خوش گمانی ہے الٹی ویٹیوز کے نتیجے میں اچھا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر سے انہیں اپنے پچوں اپنی فیملی کے نمیان لے کرائیں اگرام میں میرا ایک قویشن ہے کہ آپ حکومت کو کیا مشوہ دیں گے کہ وہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ صحافی جو ہے ان کو گرفتار کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوزز کو آپ کیا مشوہ کیا دیں گے مجھے تو صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں حکومت حکومت نام کی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس وطن میں پاکستان کی سہارت کے دمیان موجود ہے مجھے لگتا ہے سرے سے ہم ایک lawlessness کی صورتحال میں رہ رہے ہیں ایک جنگل کے قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں بغیر حکومت کے بغیر ریاست کے ورنہ ریاست پھر کوئی بات ہے کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کبھی بھی نہیں سائے گی کہ ایک بچہ اس طرح سے غائب کر دیا جائے بغیر قائین کے بغیر قانون کے مجھے نہیں لگتا حکومت نام کی ریاست نام کی کوئی چیز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایسی چیز موجود بھی ہے تو وہ اتنے بٹے ہیں کہ انہیں آپ کے مشرات دیں گے بھی تو اس پر وہ کوئی عمل کریں گے یا سوچنے سمجھنے کی ان میں کوئی صلاحیت ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وط ماہوف ہو چکے ہیں ایک چھوٹے بھائی کی شرارت کے دور پر مجھے وہ بقاعدہ فیل ہو رہی ہوتا ہے اور میں اس کو دل سے یہ نہیں ایسا نہیں کہ اختلاف رائے برائے اختلاف رائے کر رہا ہوتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے اور میں آج کہتا ہوں انشاءاللہ وہ خیر سے واپس آئے اپنی فیملی اپنے بچوں کے درمیان ہم وہی سے اختلاف رائے کے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے لیکن اختلاف اس بات پر نہیں ہے چاہے میں ہوں چاہے عمران ریاض ہے چاہے کوئی بھی اور ہے اس کو عدالت پر اپنے قارونی دفاع کا حضر کریں گے اچھا راست پر امران بھائی آپ کو یہ تو یہاں پہ آپ کا آنا آپ اس پریجر پہ کچھ مشکل ڈال سکتا ہوں کیا آپ اس چینل پہ ہے جہاں پہ امران صاحب کا نام لینا بنا سندھا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ان کے بات نہیں کرنے جاتے ہیں میں یہ تو یہاں پیانے کے لیے آپ کو ہے ایسا اتن نہیں ہے ہمارے سارے جتنے بھی لوگ ہیں اور چونکہ ہم نے عرشت شریف شایئی کی ایک تربانی کو خود دیکھا ہے تو ہمیں انتاظہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایک بیسی ایک اور قربانی ہمیں دینی پڑے اللہ تعالی زندگی نے تندرستی دے اور یہ بات بھی دیکھئی ہے جو آپ اختلافہ رائے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی عمران ریاض خان سے نصیف سنے کی بات ہے کہ عرشت شریف اور عمران بھائی نے بھی ایک مختبت تنازات رہے بہت اختلافہ رائے راہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اچھو شریف کی زندگی کی شہادت کے بعد عمران ریاض ہی ان کے لئے سب سے توانہ آواز بن کر رہے یہاں پہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحالوں پر وردگارِ دوالم خیر و آفیت سے عمران بھائی کو ساتھ دیتے رائے مگر اب جب تک وہ کسٹڈی میں ہے جب تک وہ حراست میں غین خانونی حراست میں جبری کمشلگی میں خلیلی رمان کمر صاحب نے یہ کہا کہ جناب عمران جا کے زبان میں کار تھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ بہرمت آدمی ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ محنتی آدمی ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو مقام انہوں نے بنایا وہ اپنی محنت کے ساتھ بلبوتے میں بنایا اپنی سٹرگل کے بلبوتے میں بنایا تو میں ان کی حمت کا بھی قائل ہوں ان کی محنت کا بھی قائل ہوں اس بات میں مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو اس بات سے روک نہیں سکتی جو وہ کہنا چاہتے ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں ان کے خواتین کی ہیں انہوں نے مرد حضرات نہیں ہے بلکہ جو میت سریم آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے سوشل میڈیا اکٹویسٹ کے بھائی تک کو گرفتار کیا گیا ہے تو اگین وہی بات ہے کہ صرف اس بات پر کہ آپ کی اپینین کیا ہے یعنی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان سوچتا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان بولتا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا یہ دنیا کے کسی آئین کے دنیا کے کسی قانون کے تناظر میں جرم نہیں ہے جرم یہ ہے جو آپ نے عمران ریاض خان کو پابندے سلسل کر کے کیا ہے میں پھر کہتا ہوں اگر بولنے پہ جرم لگتا ہے اگر بولنے پہ قانون کی کوئی دفعہ نافذ ہوتی ہے تو پھر جتنی بھونڈی پریس کانفرنسز آپ کی حکمت کے راکین ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہر لمحہ پابندے سلسل رہے ہیں ہر دن انہیں سزا ہونی چاہیے قانون کی طرف سے تو عمران ریاض خان کا جرم اگر بولنے تو پھر یہ جرم ہم سب کرتے رہے گے یہ علم انشاءاللہ سینہ بسینہ پھر جلتا رہے گا اور یہ سلسلہ پھر یہ سلسلہ نہیں رکے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے اظہار رائے کوئی جرم ہے اگر بات کرنا جرم ہے اگر ذہن کا استعمال کرنا جرم ہے اگر سوچنا جرم ہے اگر مخالفت کرنا جرم ہے اگر اپنی بات کہنا جرم ہے تو جتنے بھی لوگ یہاں میں موجود ہیں یہ جرم کا سلسلہ پھر آپ نہ کسی کو اٹھا کے روک سکتے ہیں نہ کسی کو گرفتار کر کے روک سکتے ہیں نہ کسی کو مار کے روک سکتے ہیں چاہیے کہ یہ بات کریں عمران ریاض کیلئے کیلئے آپ اس کو کہیں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے اس نے بہت بڑا جرم کی ہے آپ کی مخالف پلٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر لی اس نے بہت بڑا جرم کی ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ دنیا کا سب سے بڑا مجرم مانی ہے بھائی اس کے بعد وجود عدالت کے سامنے پیش کیجئے نہ صرف ایک نکاتی ایجنٹ ہے ہمارا ہم نہیں کہتے کہ وہ دنیا کے سب سے سچے انسان ہے ہم نہیں کہتے کہ وہ فنوان ہے ہم نہیں کہتے کہ وہ کسی بھی غلطی سے یا کسی بھی خامی سے مبرہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے بنیادی حق ہے انہیں کوٹ کے سامنے عدالت کے سامنے پیش کیجئے اور بس اس کے بعد پھر وہ جانے عدالت جانے اور اگر وہ اگر انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہے تو کوٹ آف لاؤ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بات عمران ریاض بھائی جو بات کہا کرتے تھے کہ ایسی بات ہے جو پسے پردہ کمتے ہیں بزاہر ہمیں جو رکھتے ہیں چاندیس بھائیوں کی لسٹ کیار کر لی گئی ہے سب کی باری آئے گی میں بار بار کہتا ہوں کہ اکران الحسن یہ سمجھے گا کہ صرف عمران ریاض بھائی آج ان کی باری ہے تو ایسا نہیں ہے کل اکران الحسن کی باری بھی آئے گی چاہے میں جتنا مرضی محتاط کروں چاہے میں جتنا مرضی احتیاط سے گفتگو کروں چاہے میں جو مرضی کروں کوئی نہ کوئی بات سللے اراحی کو سللے سبحانی کو ناپسند آئے گی آخر کب تا کس طرح ہوتا رہے گا سامنے پر جو مقالوس ہے بس میرا خیال ہے ہم اپنے کام کرتے رہے اب دیانتداری کے ساتھ جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہم دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرتے رہے اور جس کی باری آئی ہے اس کے حق کے لیے دیانتداری سے آواز ہوتھاتے رہے مجھے یہ خیر ہے کہ لدلہ ازاد آپ کے لیے نہیں میں تو معافی تھا کہ معافی اس چیز کی مانگتا ہے انسان کے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں ان سے یعنی وہ آئیں گے تو میں بہی سے شروع کروں گا جہاں سے اختلافہ رہا ہے ہم نے ختم کیا تھا بلکہ میں نے جب ان سے بات کی اور سے پہلے میں نے جو آخری ٹویٹ اس سارے معاملے پہ وہ یہ تھی کہ میں نے لکھا کہ مجھے اب لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے نہیں کیا تھا لیکن میں نے کہا کہ اب مجھے وہ باقیدہ فیڈ کرنا شروع ہو گئے ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ڈیفرنٹ طرح سے رابطے کرنا شروع ہو گئے کہ یہ چیز ہے عمران ریاض کی یہ سکینڈل ہے عمران ریاض کا یہ چیز ہے میں نے کہا میں تو یہ اپنے نظری ہیں یہ اپنی مخالفت کی بات کر رہا تھا لیکن اگر باقید لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دی ہے تو پھر میں یہ نڑائی یہاں پر روک رہا ہوں اس کے بعد میری عمران بھائی سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر بیٹھا چاہئے عمران بھائی نے بھی کہا مجھے لگتا ہے آپ کی ملاقات ہونے والی ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے خیر و آفیت سے شہد و تندرستی سے ملاقات ہوگی اور لڑائی جاری ہے